اب کمپلیکیشنز پہ ایک بڑا ایپورٹن کوئیشن آتا ہے کہ سی سیکشن اور نارمل دلیلیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی یہ تو انہوں نے مارا بیسے سی سیکشن کر دیا آج کل بہت رواج ہے تو حالانکہ میرا اس میں ذاتی ایکسپیرینس ہے ہمارا سی سیکشن نہیں ہوا ہے میری بیٹی ہے ماشاءاللہ ساڑھے تین سال کی اور ہمیں جو ڈاکٹر نے میں نے آپ کو بتایا اپنے ڈاکٹر کے بارے میں انتہائی قابل بہت اماندار انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کی پریشیس پرکننسی ہے دیر سے ہوئی ہے پہلے ایک مسکری جو چکا آپ کو رسک نہیں لینا ہم نے اسی سیکشن پہ جانا ہے لیکن آپ ہر بندے کو یہ کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ ضرورت بھی ہو سکتا ہے اور کیا یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا ایسا ہوتا بھی یا واقعی کچھ ڈاکٹرز کر دیتے ہیں اسی سیکشن صرف پیسوں کے لیے یہ بڑا ایک دیکھئے کسی کا اپنا وہ تو والی بات ہے کہ نیت تو اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا لیکن ظاہر ہے سیزیرین سیکشن ہے تو کوئی وجہ سے ہی ہے دنیا بھر میں ہے اور ظاہر ہے ماں یا بچے دونوں میں سے کسی کی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے سیزیرین ایداروائیس تو وہ وجہ ہی نہیں بنتی سیزیرین سیکشن کرنے کی نورمال نیچر ڈیلیوری is preferable اب اس میں جو important بات ہے وہ یہ realize کرنی ہے کہ 80% of the time نورمال ڈیلیوری ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے 80% نورمال ڈیلیوری ہو رہی ہے پاکستان میں ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہو رہی ہے یا نہیں یہ کلیدہ factor ہے سیزیرین سیکشن ریٹ پورے پاکستان میں بڑھ گیا ہے نیچرل سی بات ہے اس میں دونوں طرف کے factors ہیں کچھ patient factors بھی ہیں patient ابنا ذرا سی بھی کوئی چیز بداشت کرنے کو تیار نہیں ہے وہ ذرا سی بھی کوئی بچہ آگے پیچھے کوئی date کچھ بالکل بداشت کرنے کو تیار نہیں ہے دوسرا میڈیا آپ کا ایک neglect پہلے کبھی کبھی ہو جاتا ہوتا ہے ہر انسان سے ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی late فیصلہ کیا جلدی کیا کچھ ایسا میڈیا اس کو اتنی highlight کرتا ہے اب لڑکیاں بالکل بہادر نہیں رہی میں نے بڑے بہادر فیصلے کیے ہیں الٹے بچے ڈیلیور کرائیں ہیں اتنے آرام سے ہم کرا دیتے تھے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو کوئی زہرے پیشنٹ کے لیے محبت اور سنسیریٹی سے سوچ کے ہی کرا دے تھے کہ زہرے اپنا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں سرکاری سیٹ اپ میں بھی کام کر رہے ہیں تو سیزیرین سیکشن پیسوں کے علاوہ اگر آپ غور کریں سرکاری سیٹ اپ میں بھی بہت بڑے گیا رہی اب almost 50% پہ چلا گیا ہے جس میں پیسے concern نہیں ہیں private practitioners پہ تو یہ ہم کہتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ مریضوں کے اپنے attitude بھی ہیں دونوں باتیں ہیں اس طرح نہیں ہوتا کچھ ہوں گے ڈاکٹر شاید آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جیس طرح سے سوچ کے کرتے ہوں گے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ پیسوں سے زیادہ جو ہے نا patients اور برداش تھوڑی سی ڈاکٹر پہ trust جیسے آپ نے کہا نا میرا ڈاکٹر مجھ پہ trust یہ بہت important factor ہے اگر آپ مجھ پہ trust کرتے ہیں نا تو پھر تو آپ ہر چیز کو سوچیں گے جو ڈاکٹر بتائے گا ہم follow کریں گے جو کہا میں نے ٹھیک کہا آپ پھر فیصلہ کریں گے جب آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گے نا اس کو بعد میں question نہیں کرنا ہم ہمارا معاشرہ اتنا کسی بھی بھی trust نہیں رہا نا دودھ والے پہ نہیں ٹی وی والے پہ نہیں گاڑی پہ نہیں اب اس سارے لپیٹ میں ڈاکٹر بھی آگے ہیں اس لیے یہ mistrust کی وجہ سے جو ساری گڑھ بڑھ ہوتی ہے نا mistrust سے ہوتی ہے اگر آپ اپنے ڈاکٹر پہ choose کریں میں ہمیشہ کہتی ہوں اب تو انسٹا کے بتا انسٹا پہ میرے پیشنٹ ریویوز پڑھ کے آتے ہیں میرے پاس جی ہم نے گوگل پہ آپ کے ریویو پڑھے پول ڈالا خواتین نے جواب دیا once you have decided مجھے مل کے کہ یہ ڈاکٹر ٹھیک ہے بس پھر میرا ہر فیصلے پہ trust کریں میری section کے بھی اور اس پہ normally we will اور یہ بھی سوچیں کہ اگر اس کے لیے section کی انہوں نے فیصلہ کی ہے کوئی سوچ کی کی ہے جب ایسے کریں گے نا پھر نہیں دکھ ہوگا ورنہ تو دکھ لوگ واقعی یہ کہتے رہے نہیں میرا اس پہ تو بڑا بالکل openly میں young generation کو یہ سمجھاتا بھی رہتا ہوں کہ آپ جس field کے بھی جس بندے کے پاس جا رہے ہیں اگر آپ اس field کے نہیں آنا تو چھپ کر کے اس پہ trust کریں جو expert ہے اس پہ trust کریں اور اگر آپ اتنے سیانے ہیں پھر گھر پہ بیٹھ کے خود وہ کام پھر اس کے پاس مانے جائیں یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں موٹر مکانے کے پاس بھی جاتے ہیں آپ پوچھ کے ہی جاتے ہیں سوچ کے جاتے ہیں اور بات یہ ہے کہ trust کرتے ہیں اس پہ وہ کہے کہ یہ چیز خراب ہے تو آپ اسے مانتے ہیں کہ خراب ہے اب آپ کو تو نہیں بتا گاڑی کا کیا سلسل ہے بالکل نہیں بتا